سلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہو فولی سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تو آج زرہ موسم تھوڑا سا گرم ہوا تھا ہوا ہلکی پھلکی سے چل رہی تھی لیکن ابھی گرمی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تو اسی طرح سے کچھ ہے تو چھوٹی چھوٹی ٹپس اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں ہوں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اچھا اس طرح کے جو کپس ہیں ہر کچھنکٹ میں پڑے ہوئی ہوتے ہیں ہر گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں لیکن ان کو یقین کریں یہ دو سے تین چار جو کپس مگ تھے نا میرے یہ بلکل ویسٹ ہو گئے ہیں بلکل نیو تھے لیکن ویسٹ ہو گئے ہیں ویسٹ اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے کنارے جو ہے نا ان میں ہلکا سا کنارے جو ہے نا ان میں خراش آئی ہوئی تھی اور وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نا بہتیاتی تھوڑی سی کر دیتے ہیں کہ اس طرح کے برتن جب برتنوں میں اکٹھے رکھتے ہیں نا سنکھ میں تو وہ پھر آپس میں ٹچ ہوتے ہیں تو جس سوچا ہے کہ جو مگس ہیں نا ان کو ہم ہمیشہ الگ سے پہلے بوش کر کے اور الگ سے ہی رکھ لیں برتنوں میں اس طرح سے نہ رکھیں جب برتن اس طرح باسکٹ میں نکالنے لگتے ہیں نا تو پھر بھی وہ برتنوں کے ساتھ ٹچ ہو کے تو اس طرح سے نازک سے ہوتے ہیں اور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر اس طرح سے سیپریٹلی ان کو بوش کر کے رکھ دیں گے تو پھر ہمارے جو ہے مگ جو ہے خراب نہیں ہوں گے یہاں پر کھانا بانا چل رہا تھا اور جب بھی چکن آپ نے اگر آپ کوئی کھانا بنانا ہے یا چکن کو فرائے کرنا ہے یا آپ نے اوئل ڈال کے نا تو ساتھ ہی چکن ڈال لیں تو یقین کریں کہ کبھی بھی نہیں چھنٹے نہیں اڑیں گی اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے اوئل کو گرم کر لیتے ہیں اچھے سے پھر اس میں چکن ڈالتے ہیں تو ساتھ کڑاہی کے چپکنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے چھنٹے جو ہیں آپ کے ڈائریکٹ فیس پر آتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تھنڈیا اوئل جیسے آپ نے اوئل � چپکے کا بھی نہیں برتن کے ساتھ ہو چھنٹے اڑنے کا بھی خدشہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچن میں جب بھی کھانا بنائے یا کوئی کام کرے ساتھ ہی ساتھ شرف ساف کرتے رہیں ٹوپ کاؤنٹر ساف کرتے رہیں گے نا ایکسٹرا برتن نکالتے جائیں جو پہلے صبح والے ہیں یا سیکنڈ ٹائم والے اگر تھرڈ ٹائم آپ کچن میں گئے ہو جو دوپہر والے برتن ہیں پہلے ان کو آپ نے واش کر کے رکھا ہوا ہے تو ان کو ٹوکری میں سے باسکٹ میں سے خالی کریں ان کو ان کی پروپر جگہ پر لگائیں اس کے بعد جو ہے شرف کو جو ہے نا صاف کرتے جائیں اور ساسات کھانا بناتے جائیں تو پھر آپ کے لیے ایزی رہے گا اس طرح کی جو بوٹلز ہے نا جب پانی پینے کے دوران کبھی ادھر پڑی ہوئی ہوتی ہیں کبھی ادھر پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اگر شرف پر بھی ادھر ادھر بکھری پڑی ہونا تو وہ پھر کچن جو ہے وہ گندی لکھ دکھائی دیتی ہے تو بہتر ہے اس طرح کی باسکٹ رکھیں اس کے اندر اس طرح کی جو ہے نا تمام جو ہے نا بوٹلز رات کو بھر کے رکھنی ہوتی ہے فریج میں لیکن اتنی دیر آپ جب تک نہیں بڑنی اس کے اندر رکھنے یہ ایک اورگنائز طریقے کے ساتھ لگتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے نا اس طرح کا جو سپون ہولڈرز ہے ہر گھر میں ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوگا تو چینج ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی وال کے اوپر ہکس لگا لیں تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے آپ کے کچن میں ڈیلی ی ڈیالی یقینی کو کہاں ہے جتنا ہوتے ہیں کیچن میں ڈریکنا یا کچڑا ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈال کے پھر بین میں ڈالتے ہیں اس کے اندر پولیتھین لگ کے اندر ڈال کے پھر بین میں ڈالیں گے نا یقین کریں کہ جو کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی ہماری ناا کچن سے جائے گی نا ہمارے ڈیسٹ بین سے جائے گی نا میڈیسن جو ہے نا وہ تو ہر گھر میں موجود ہوتی اللہ تعالی سب کو دوائیوں سے بچائے لیکن یہ رکھنا بھی ضر کبھی بھی اس کی ضرورت پر سکتی ہے تو اس طرح سے اگر ان کو بھی نہ دیکھیں تو بوکس پورا بھرا ہوا ہوتا ہے جو اس میں خالی جو میڈیسن کے پتے ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ایکسٹرا پڑی ہوئی ہوتے ہیں خالی اور یہ ہے کہ بلکل اس کو بھی کلٹر فری کر دیں جو تو ضرورت کی اگر جن میں ٹیبلٹ ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے نا ان کو ویسٹ کر دیں اور ایکسپائری جو میڈیسنز ہیں وہ بھی کلیننگ کے لیے یوز ہو سکتی ہیں وہ میں کوشش کروں گی دسکرپشن میں وہ لنک دے دوں اگر جس نے دیکھنی ہو وہ ویڈیو جو ہے نا اس کو آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر نا اسی طرح سے یہ جو ہے نا ڈیلی یوز ہونے والی وہ میں چھوٹی چھوٹی اس طرح کے بوکس میں ڈال کے رکھ رہی ہوں ہوتا ہے سمٹیم یہ ہے کہ جو حضرات ڈیلی کھانے والے ہوتے ہیں نا میڈیسن رات کے ٹائم تو ہم لوگ سمٹیم بھول بھی جاتے ہیں کیونکہ اگر کچن میں رکھی ہوئی ہوتے ہیں دوسرے روم میں رکھی ہوئی ہوتے ہیں تو بہ ایک طرح ہے بیڈروم جہاں پر آپ کو آپ نے سونا ہوتا ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی ڈیبی میں ڈال کے ڈیلی جو ہے نا یوز کرنے والی اپنے در پاس رکھ لیا کریں سائٹ ٹیبل پر تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ میڈیسن بھی کھانی ہے اور سامنے رکھ کچھ کیر لیسنس کی وجہ سے نا مجھے تو ہمیشہ کھانی بھی ہو تو بھول جاتا ہے کہ میں نے میڈیسن بھی کھانی ہے یا نہیں کھانی لیکن یہ ہے کہ اگر سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے تو جو ڈیلی کھانے والی ہیں ان کو پھر آپ کو دینے کے لیے مشکل نہیں ہوگی اس طرح آپ نے نہ صرف کچن کی اورگنائزیشن اور کلیننگ کا خیال رکھیں بلکہ پورے گھر کی چھوٹی چھوٹی کوشش کریں کہ چیزوں کو آپ کو مینیج کرنا سیکھیں اورگنائز کرنا سیکھیں اب یہاں پر سائٹ ٹیبل پر بھی میری چار پانچ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہر گھر میں اس طرح سے ہوتی ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بازگیٹ ساچ کل ہر دکانوں پر ت ہوتی ہیں اور بہت سی سستی مل جاتی ہیں یہ بس تھوڑی سی پتہ کیا یہ چیزیں مہنگیری ہوتی تھوڑا سا ہمارا کلیننگ کے طرف دیہان ہونا چاہیے جب دیہان ہو جائے گا تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی یہاں پر جو بھی آپ نے چیزیں یوز کرتے ہیں جیسے رات کو اگر کلیننگ سے ریلیوین کو موسٹریزر لگانا ہے کچھ بھی لگانا میڈیسن بغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اس طرح سے بکھیرنے کی بجائے آپ اس طرح کی چھوٹی چھ بسکٹس لے لیں اور اس کے اندر چیزیں رکھ لیں گے اور ڈسٹنگ کرنا ساف کرنا بھی ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے اور چیزیں بھی پروپر آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ویسے بھی چیزیں اورگنائزڈ لگیں گے اس طرح سے ڈریسنگ ٹیبل پر بھی کافی چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر بھی میں چھوٹے چھوٹے یہ جو ہے نا ٹو باسکٹس لے کے تو اس کے اندر ساری چیزیں رکھ دوں گی جیسا کہ یہ ہماری ڈیلی آ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ساری چیزیں جس طرح سے مینیج ہو رہی ہیں تو ان کو اس طرح سے رکھ دیں گے نا پھر ہمارے لئے کلیننگ کا مسئلہ نہیں ہوگا اور چیزیں بھی ہماری نظروں میں پڑی رہیں گی اور ہمیں پتہ ہوگا فلان چیز ادھر ایسی طرح سے کبھی ڈرو کی صافائی کر لی کبھی کوئی ایک کیبنٹ پکڑ لیا کبھی کوئی ایک اس طرح سے کر لیا تو پورے روم کا جو اور پورے گھر کا جو کونہ کونہ ہے نا وہ نیٹ ہو ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ جب اس طرح سے نیٹ چیزیں ہوں جس طرح سے آپ کلیننگ کر لیں گے نا جس دن تو یقین کریں اس دن آپ کو اپنا ہی گھر بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا گھر چھوٹا ہو یا بڑا وہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں ہوفولی اپنی بہنوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی ٹیپس بتائیں گے آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی کمنٹ کرنا مت بولیے کا جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر ل ملتا رہے باقی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا ٹیپس اور مزید ارگنائزیشن کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور باقی وہی اپنے ٹائم کے لیے اپنی روٹین کو منیج کریں کہ صبح کے ٹائم یہ کرنا ہے اس کے علاوہ نماز قرآن کو ٹائم دے اگر ہم کاموں کی طرف ہی لگ جائیں گے وہ بھی ضروری ہے اور ہمارے کام بھی ضروری ہیں بلکہ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو اس طرح مینجمنٹ بھی ہماری ایزی ہو جائے گی اوکے جی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ